بخش شاہ صدق رو دندے نے اسی تاں کنگے دانی ستکار کرپان دانی ستکار ککارا نو ہے پیرا جو روڑ روز ہو کسی تاں ککار ساریاں چیزیں بانی دانی ستکار تو پتہ ایک ککاراں پچھے جہاں بانی پچھے کنیاں چیدیاں ہویاں بیاں پتہ نہیں کننے سنگا دے سر لگ کے ایک کنگا سرچ پہندا پڑنے ایک گاترے کرپان مل دی آتا نو ہاں تیتی کروڑ دیوتا کہنا بابا ہی سنو امرت شکا دو کہنے پرے ہٹو ہلے ہاں ہی اپنے گرشی خام دینا دیوتا ہنو امرت نہیں دیتا پھور کوم آنو نہیں دیتا شیخ کوم نو امرت دی داد دیتی تے اے شک دے ہی نی جوان کہنے امرت نہیں شکنا دو جے ہاتھ جوڑ کے کہنے سنو اے نہ مڑ کے کہہ دیں مارا چل تسی پرے ہٹو پھر جیڑے مانگ دے ہوننا ہن دے دنیا شیخ ساتھ گروہ پھر ہوننا ہن دے دیں گے پھر آپ پانا دھڑا دیکھنا بھی سنو نے دیتا کرپان مل د پراب میں آتا آر نانک ہر ہر نام لائے بس اے ہی ہون بینتی آیا مارا چل کر دے کرپا جیدی واہ گروہ اے ہی جی کرپا کرو میرے دے جو ہر ویڑے بس واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جاپ دے رہیے آپ ہم یہی بینتی کریے کہ مارا چلی نام جاپ دے رہیے وڈی چیجے منگو سانو ستکار کرنا آجے ککار آندا بانندا بانے دا رپا جنسگی یوگی دی کیسٹ ہون بہت سیڈی لیٹ میڈی سانو میں کھرے سونی نی آئینی وڈی آندا نے چیجیاں او دچ دسیاں چلو باقی دیاں گلنا آندا تو میں پتہ نہیں پارو سیڈی وڈی جو انہاں نے کہا جے کوئی چنگا پرچار کرنا چنگے دانگناڑ گال دسے نا ہوں بہت ہی وڈی آ لگ دی اونا ککارانی گال دسی اونا بانینی گال دسی او چیزیں بہت بدیاں لگیاں ماننو بھی بہت اچھا کہا انہاں نے انہیں امرت دی دات جڑی ہے او سکھ کو انہوں اکال پرکھنے آپ بخش کیتی ہے پھر اپا ادھا تیاری کری تورے جا رہے ہیں تو اس کر کے ہے کہ اپا انہوں چاہی دا کہ اپا ہر وقت نام جب دے رہیے نام نار جڑے رہیے ایک ککاران دی تے ہور بانی دی سب ستکار کری بڑی چیز ہے گربانی دا ستکار کرو بس اے بینٹی کرو کہ مہاراجی جیڑے تسی پنگتیاں کہیں یہ ساتھا وشواش بانجے یکین آجے سانوں پروسہ بانجے انہوں نے لوگ کی ہس کے ٹار شردے نی پندہ دے لوگ تھا انہیں پیڑے نی پجاب جی کہیں دے پتاسیانا پانی امرت نو کہیں دے ترپان جی کو گھر جی کہ میں آکی دہیا جا پایا گھر جی لوگ دہیا ہی دہ دینے نو کیونکہ انہوں نے دماغ انہیں بدھی موٹی ہے انہوں نے میں تھے کئی بار مہاراہ انہوں نے سچے پاچھنا بھی اس گلتے کہیں نا مہاراج تسی اے نا مور کھایا نو کہا نو دینا سی امرتا کہ کار دیتے چاکے پیرا چی روڑی پھر دینے بانی انہیں اچی انہیں تسی کسی چاجری کاؤن دینے پھر چیری سمال کر آتی نا چیز جانوں ساڑی کاؤن کو دیتا بھی ہے جہاں پھر انہوں نے بشواش دیو انہوں نے بدھی دیو سمالتا لینے دیکھو تو آڈے ناڑوں بلکل ہی کٹی پھر دینے سارا کنچی لے کے سکھی بڑھتی کروں سکھی چھڑی دیتی سارے میں کنچی ناڑی سکھی کرتی کنیکشن کٹتا پھڑ کے جا جا بھی چاکا اپنی سکھی سانو لوڑنی کہیں دے پیس کر کے ستکرو مہاراہ نے آج آپ پن سمجھایا بھئی قدر کرو ساریاں چیز جان دی ستکار کرو سارے بانے دا بانے دا لوگی جنہیں بڑی چیزیں کہیں تھی کہ دیڑا نا بانہ پالو سارے جانے بس بانے بڑھ لگ جو آج میں دعویٰ کردہ بچے ساری سیکھ قوم بانے ہی پالوے نا کلہ بانہ تو بانے پڑی جاوے ہیں اُدھے ہی جائے جائے کار ہو جانی دھوٹی بانہ دیکھ بانے دا پرباب بڑا ہندہ بانہ کوئی پاکے دا جی نہیں سارے نے فیشن با جیئے چی طورے فردے نے وہ تا کافی بہتا جادے کڑاکے دار پرچار کر دیا اینہ تا پا کر بھی نہیں سکتے کہ اس کٹنوالیاں ہونہا سی لگا یہ مندنوالیاں ہونہ بہت کڑاکا کر دینے کہنے وہ تو انوی شرم نہیں ہونی پھر کہنے مورے ہو ہو کہ مشرمہ بیٹھ دا گیا تا کافی جادے سخت بول دیا کہ لو خیرہ سوئی انہا نہیں کہنے پر پھر بھی پروڑ تا جرور کر دیا انہاں دی گالزی بھی انہاں کہا بڑا کنگ ناڑ ہے کیس سان دی بڑی سونی بسال دیتی کیس کنگ ناڑ باہو جننی مرگی سکاوٹ ہوئی ہوئے قائن ساتھ کہ کنگا دونوں وقت کرائی اسی شام نوکے نہیں تھکے ہو لکڑ دا کنگا سرچ فیر کے موہت تولو تو اسی یہاں محسوس کروں گے میں تھکیا ہی نہیں ہویا کیوں کیوں الیکٹرک سسٹم ہے سارا سر دے بچ کیس سان دے بچ جیڑی یہ سارے سیل ہے الیکٹرک سسٹم ہے جدو آپ کیس ایک بار باہو لینے ہیں دماغ ہونے ہی چارج فیر ہو جاننا دوبارہ سیر بونڈ ناڑی سیر بونڈ بچ بڑی بڑی طاقت ہیں تاہیوں ساتھوں نے کہے کنگا دونوں وقت کرائی پاگ چنے کربان دائی داتن نیت کرائی نہیں دکھ پاوے لال جی داتن روج کرنوں کہا یہ پنجاب دے بچہ پچھے کسی دے دند بہت دکھ دے سی وہ ڈاکٹران بڑے ان دکھائے کتنوں راجی نہ ہوئے سارے ڈاکٹران نے جواب دے جتا ایک وید کوڑ دے بڑے پرانے کوڑ کہنے دند بڑے دکھ دیا بی بی دے وہ کہنے پرانی تو پرانی تلی لب لو تو او دی داتن کرو کہنے وہ نہ ہڑ جنوں وقتی ہی ہو ہفتہ کو انہاں نے دوک دینی حالے کیتے سی گے کہنے دند ٹھیک ہو گئے جنگ پہ اللہ سائی نید بھائی کھا دی تو دند ٹھیک ہو گئے وہ دے نالوں ہوں بابا ساریاں داتنہ پرانی کھا لی اللہم بکے رکھیوں نے داتنہ نید کرے کہنے دکھ پاگا ہے لال جی تو برش کر دے دانے خراب ہو جاندے تو ایتھے پھر پریمیاں نے دسیا کہ ایتھےڑا اکروٹ دا درخت ہے وہ دے یہی چھلڑا ہے وہ بھی دندہ نو بہت اچھا رکھ دی ہے ایتھے بھی کئی پجاب نو جان لگے سی بندے بھی داندہ سی ٹھیک رہا کے لئے انہیں ہیں کسے سیانے داستہ بھی ایک روٹ دی چھلڑا مارلو لگ دی تا مرچہ منگوں بہتو ہوں پر وہ نہ دندہ دی بماری نہیں لیندی تو گلت ہے انہیں اسی ساری سچے پاہشہ نے کیوں کہا داتنہ نید کرے نہ دکھ پاوے لال جی کنگا دونوں وقت کرے پاگ چنے کر بند دی پاگ چن کے بننوں ساتھ گروہ نے کرے دکھ نہیں آوگا وہ گلی ہونے بجھے کنگا کرنا دکھ دور ہندہ داتن کرنا دکھ دور ہندہ گروہ صاحب نے جو بھی دتا جرے کار دتے جو سربلودہ کڑا سربلودی کرپان دتے ہی ہے جو گروہ صاحب نے کشیرہ بخشش کیتا ہے جو کیس بخشش کیتے نے کہہ سکتے سی مارا جا کیس کی کرنے کٹا دے اوپر ساتھ گروہ نہیں کہہ سکتے اسے آنے نہیں چیئے تو ماکال پرکھ نے کیوں لاتے کیس اپنے صاحب صورت دستار چرا کیوں کہہ کیس کر کے ساتھ گروہ دی فلوسفی نو سمجھو انہ دی مریادہ نو سمجھو انہ دی ریعت نو سمجھو جو انہ نے دتا گولانے انہوں سیریس کر کے لو کوئی باکٹی بانی دا انہا ستکار ہونا چاہی دا سو جے کو ساڑی گال مان لیندہ گال ساڑی منینی کسے نے جے جہدہ دار صاحب ہون بھی چاہونا ہے حکم نامہ جاری کر دین بے کسے اخوار کسے رسالے چاہی کوئی گربانی نہ شاہ پہ پھر کہنا سکھی دا بہت پرچار ہو گیا کہنے جی کہ یہ پرچار ہون دا ہے ایک رسالہ سی پنجاب دیوچہ شب دا وہ دے چاہ پرشن افتر میں پڑھ لگ دا بیٹھا بیٹھا پرشن کرتا لکھیا جی گربانی دا جی کل بڑا نرادر ہو رہا رسالے آنچہ اخوار آنچہ کھان تھا کار آنچہ وہ بھی اپنے ہیں جی ناس تک جواب دینڈ وڑا وہ کہنا جی دیکھو سوئے ترم بڑا نیزہ کیا کہ جنہوں کوئی بندہ پکاوڑے کھاندہ ہوئے وہ دے سلیڑا کارج ہوئے ہرے ایک کارج بائی بلدہ ہوگا جنہوں اسی سمجھانگے ساڑا جی ساری دنیاں جو پرچار ہو گیا میں کہے کل نوکے تین ہے گروہ گران سیہو دے پتریاں تے انہوں کوئی پکاوڑے کھانے ہیں پھر ساڑا پرچار ہونا اسی دوجہ ترمہ دی ریس کیوں کرنی ہے ساڑے ترمہ دی چھے گروہ گران سیہو نے گرتا گدی ملی ہوئی ہے دوجہاں دا نہیں سمجھ پتا ہو صدقار جوگ نے گرانت پر آسی تا گروہ گران سیہو دی گل کر دیں گروہ اکھر کسے گرانت سنوی لگ دا تے گربانی دا کلہ کلہ اکھر گروہ روپ ہے کوئنکار بھی جاہے کلہ آئی تھے میں انہیں خوار دیکھنا سو رہے تھے کلہ کلہ کار لکھیا کلہ کوئی لکھیا پچھے جو انہیں پھوٹوں اور روڑیاں سے انہیں بہنیاں یہ اپنے بڑی پاری مار پہ جانی ہے یہ اپنے صدقار گرمانی دانا کیتا گروہ ارجن دیجر بانی لے کے آئے سی گویندوارد صاحب تو پالکی صاحب جو پوتھی ہیں رہا کے ننگے چرنی چل کے چور آب کر دے آئے سی گے تے آپ مڑ کے گروہ صاحب جی بیٹھے ہی نہیں ہے ہر مندر صاحب بس پھر گروہ گرانس صاحب دے پرکاش کیتا تے پڑھنگ دے تھلے پہے ایسی مہاراج کہنے نہیں ہون پوتھی سہبان براجمان ہون گے گروہ کی بانی ہیں انہیں بڑھ دییا تے اتھے بانی پہنا جروندی اور جتے جتنیاں لاؤنے تے لے اتھے تا خوار رکھے ہون دے تو اتھے تا ساری بانی ہون دی بڑا بڑا ایک قومکار مساکھی بھی ہیں بڑھ دائیاں جتنیاں پہر لوکہ نے ہو دے چینی بانی لے کے روڑی پھر بھیر کی ہو جگا کہ جی اتھے خوار آج لکھتی میں جیناں لکھتی پھر بڑا لوکہ نے کہتے ہیں عمر شکل ہیں پھر بڑا کہتے ہیں لوک اسے بانی بڑھ لکھتے ہیں بانی دا نرادر ہی نرادر کری جاندے سارے جانے اے پانتھنوں فیصلہ کرنا پو گا جو میں گرو گراند سیدہ ستکار ہے اے میں بانی دا ستکار بانی صرف پوتھیاں بچ ہونی چاہیے دے گھٹکیاں پوتھیاں بچ بس اے دو باہر نہ جاوے پہلا تھا ایک سروپ ہی ہونا چاہیے دا چی ہر مندر صحابی چلو پھر مان لو تختان تے ہندے پنجان تے پھر مان لو اتحاس تک گردوار ہیں جی گرو گراند سیدہ پھر مان لو چلو سارے گردوار ہیں جی ہندے کرانچ نہ ہوندے پھر انہوں کرانچ بھی سروپ نے پھر کرانچ بھی ستکار نہیں کہیں گا انہوں کر دیا کر دیا بانی جیڑی یا پیچھے جی کوئی ایک ترصدہ آگیا سی ایک کونکار پٹھتے لکھائی پھر دیا انہوں پتہ ہی نہیں ہے انہوں پتہ نہیں ہے کٹی نرادری کر رہی ہیں بانی دی ایک کونکار تا سار یا پیوہ انہوں کا مطحہ ٹیکنا تو تا سدہ ہی پٹھ کر لی ہو دے باستے کٹی مارے گا لوگ بانی دی برتوں در برتوں کٹی کر دے نہیں سو یہ ساری ہیں گلہ دی وچار کریں گے چاہاں اپنی چڑھ دی کلا ہونی ہیں مہارا انہوں نے بہت اچھا فدیش بکشا ہے بانی اتے بانے دا سدکار کرو بانا پا کے رکھو ہر ٹائم کئی کی کر دے تھوڑے جو بانا پھر کوئی ہور کپڑے پھر ہور کپڑے پھر ہور کپڑے ایک بانا نہیں رکھا جاندہ یہ بانا پا بھی لنگے چلو ٹھیک ہے بہت مجبوری کام دے اتے ہو جاندی ہے اور بانا ہر وقت پین ناڑ کلگی پر پتا دی خوشی رہن دی ہے شیر سنکھ خوش ہوندے نے نیانا کڑا سونا لگدہ ہوندہ انہوں نے بھی بانا پا کے پھر دا ساڑا بچہ جت بانا ہی نہیں پا ہوندہ میں بانے بارے کئی چیزیں دیکھیں ہوں میں تاہاں پتا ایک بار کسے بندے نے مارا جی مورو چکر چکلے کوئی سی گئے فوجہاں پڑی ہیں مستانیاں فوجہاں ہونی ہیں کی باری لاغ گئے بڑا اچھی اور بستہ دا سنگھ بیٹھا گروہ گراند سہیو دے وہ شیر دا سنکھا نو پہنے لگیا مارا جی اے سنگھ نو ہونے پٹھا کر دے ہو انہیں مارا جی مورو چکر چکلے ہے شیر سنگھ ہس کے کہنے چل کوئی نہیں بانا پایا ہو پھر میں انہوں پتہ لگے بانے دا کمنا عدر کر دینے ہو بانے دا بہت صدقار ہیں بانا آتے بانی تیان دے ہوئے نا چیزیں بھالا بانا جی دے پایا ہوئے تے بانی پڑھ دا ہوئے او دا بھی صدقار کرنا ہے اسے جی ناڑا اپنی جردی کلا ہونی سارے علی آہ مارا سجھ پاہشنے بخشنے کیتے ہیں پولا جکا نباوی بخشنے واہے گرو واہے گرو موسیقی